نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مومن میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے تین سوال پوچھتے مان ربو کا تیرا رب کون ہے مان دینو کا کس مذہب کا ماننے والا ہے مان کنت تقول فی حق حادر راجل بتا دنیا میں مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا بھئی ہم نے تو کھل کے کہنا ہے ہم کہا کرتے تھے بلغل علاب کمان بچے بچے کو آتا ہے ہم نے کہنا ہے بلغل علاب کمان کاشفت دجاب جمال ہی ہاں سنت جمیع و کسان ہی کیونکہ سلو علیہ ہی ہم نے تو یاد ہے رٹہ لگا کے یاد کیا ہوا ہے سوتے ہوئے کو بھی ذرا چھیڑ دے نا کوئی بلغل علاب تو سارا سنا دیتا ہے سوئے سوئے سننی کو بھی یاد ہے بلکل سویا ہو اس کو بھی یاد ہے تو ہم نے تو کہہ دینا ہے وہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ میں کہا کرتا تھا حدوں میں رہنا چاہیے اتنی بات کرنی چاہیے اتنی نہیں کرنی چاہیے ہمیں تو یاد ہے ہمارے تو آپ یقین کریں بڑی سادی سی بی بی سے کبھی پوچھیں کہ کوئی ناد شاہت آتی ہے تو وہ بھی کہہ دیتی ہے تیرا کھاواتے تیرے گیت گاوہ یاد ہے بلکل انپر سادی بلکل یہ بات اسے بھی یاد ہے اور آپ یقین کریں ہمارے تو بڑوں کو دیاتیوں کو بھی حضرت حلیمہ کی ساری باتیں آتی ہیں فرمایا جب صحیح جواب دے گا نا تینوں سوالوں کا تو فرشتے کہیں گے نمک نومت القروز حضی سے مشکات ہے فرشتے اس بندہ مومن سے کہیں گے یوں سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے نمک نومت القروز خوشن سمٹی ہوتی ہے اس کے دامن میں آج نا اس کی سوچ پرواز وہ کہیں پہنچ گئی ہے اس کا ایک میار بن گیا زندگی کا وہ بات کو تکلف میں نہ لینا اس کا حسن لینا جس کو پتہ چل جائے میں سواغن ہو گئی جس کو پتہ چل جائے میں سواغن ہو گئی اس کی پرواز ہوتی ہے بلندی کی کہ میرا اب کوئی گھر ہے میں اب ایک مکمل زندگی گزارنے والی ہوں بھائی فرمایا فرشتے کہتے ہیں نمک نومت القروز اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے کیونکہ اس سے اس کے دلہا کی ملاقات ہے